آج صبح چھ ساڑھے چھ بجے تیز گام میں امیر حسین صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں انہوں نے دو کوچز بک کی تھی جو الحمدللہ زندہ ہیں اور اس میں میراب پور نواب شاہ ہیدر آباد سے انہوں نے سواریوں کو بٹھایا اس میں دو سیلنڈر اور ایک چولہ پھٹ جانے کی وجہ سے سکسٹی ٹو پیسنجر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور تیتیز زخمی ہیں تیرہ پہلے شہید تھے اور یہ باقی جو ہے یہ جو اس میں سے فورٹی نائن جو ہیں یہ کوچز جب کول ڈاؤن ہوئی اور آگ بوجھ گئی وہاں سے نکلی اس طرح تمام لوگوں کے لیے پندرہ لاکھ رپیہ جو لوگ جام بھاک ہوئے ان کے لیے اور پانچ لاکھ رپیہ زخمیوں کے لیے ایران کیا جاتا ہے آرمی جو ہے موقع پر امداد کے لیے اور دوسری امدادی جماعتیں پہنچ چکی ہیں میں خود بھی آرمی چیف کا مشکور ہوں انہوں نے میری ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا اور میں ائر مارشل نور خان ائر بیس سے جا رہا ہوں بہاول پر رحیم یار خان تاکہ اس رسکیو کو اور اس کی طبیع امداد کو خود دیکھ سکوں اور جو یہ کہا جا رہا ہے اس امیر حسین صاحب سے رابطہ ہو گیا ان کے پاس تمام لوگوں کے نام موجود ہیں ہم ان فیملی سے بھی رابطہ کر رہے ہیں سات کروڑ لوگ سالانہ ریل میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے دور حکومت میں ایک کروڑ کا اضافہ ہوا ہے اس لیے ویگنز جو ہیں اس کی جو شارٹیج ہوتی ہے اس میں یہ دو لاکھ تبلیغی جماعت کے لوگ زیادہ تر ریلوے کو استعمال کرتے ہیں ہم نے ابھی رائیوینٹ سٹیشن اوپن کیا اور جو ایک سو چونتیس ٹرینیں ہماری چلتی ہیں سب کا دو منٹ کا ہم نے رائیوینٹ پر سٹاف دیا لیکن یہ ہماری کتائی ہے کہ اس میں یہ چودے لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور سلنڈر کے پھٹنے سے چھوٹے سٹیشنوں پہ ہمارے پاس سکینر نہیں ہے بڑے ساتھ کے ساتھ ڈویزنل ہیڈکوارٹروں پہ سکینر ہے یہ ایک خونی حادثہ ہوا جس کا بہت افسوس ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے